میں یہ آیا ہے کہ کچھ نیوز جو آئی ہے چائنہ کے حوالے سے جس میں اسرائیل اور فلسطین کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کچھ شیپس جو ہیں ان کی نیوی کی وہ بھیجی ہیں اسرائیل کی طرف یا فلسطین کی طرف کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا آپ کو لگ رہے کہ اب چائنہ بھی اس وار کا حصہ بننے جا رہے ہیں آرزو جی میں نے بہت زیادہ نیوز سنی ہے اس کے اوپر گرمی سردی میڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے کہ بھی چائنہ بھی گز گیا اس کے اندر لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے چائنہ کبھی بھی وار کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتا نہیں ان کی کوئی منشاہ ہے ایسی یہ صرف ایک پوزیشننگ کی چکر ہے کہ چائنہ ابھی اس مقام میں پہنچ گیا ہے یا پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے امریکہ کا کوئی سٹینڈ ہوتا تھا جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ یود کی باتیں شروع ہی ہیں اسرائیل کی بیچ میں اور پیلسٹین کی بیچ میں not پیلسٹین it's more of hamas کے ساتھ جو یہ یود شروع ہوا ہے امریکہ نے immediately اپنے جو aircraft carrier تھے وہ وہاں بھیج دیئے تو جو دادا گری ہے امریکہ کی چائنہ اس کو کبھی بھی برداشت کرتا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں اس لیے انہوں نے اپنی ایک position بنائی ہے وہاں پر کہ بھئی میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں آپ اکیلے دادا نہیں ہیں اور جو میرے جو جو بہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں بات کرنی ہے یا سلا کروانی ہے چائنہ اس کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کی اور حماس کے لوگوں کے بیچ میں یہ سلا ہو جائے اور یہ یود نہ ہو اب ریزن کیا ہے یود کی جو انہوں نے بھیجی ہیں اپنے چھے ships بھیجی ہیں وہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھی یہ شاید انہوں نے اپنے لوگوں کو باہر نکالنا ہے اس لیے بھیجی ہیں بڑ ایسا نہیں ہے ریزن بینگ چائنہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو evacuate نہیں کرتا یہ کہتے ہیں یہ ہی تم نے آنا ہے اپنے خرچے پہ ہم کو لے کر آئے تو چائنہ اس چیزوں میں بھیشواست نہیں کرتا کہ بھئی ہم نے اپنے ship بھیج دی اور آپ کے لوگوں کو واپس بلا لیا nothing like it it is just a positioning کہ بھئی ہم وہاں پر کھڑے ہیں ہم اس ساری چیز کو diffuse کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت پڑے ہماری تو ہم آپ کی help کرنے کو بھی تیار ہے that means دو forces اپنے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں امریکہ اور چائنہ اور یہ صرف ایک چائنہ کا جو مقصد ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہونے کا وہ ایک ہی ہے کہ middle list کو ایک message دینا جس کو مسلم world بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو support کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اپنی ships بھی بھیج دی ہیں اب دیکھیں message کے جاتا ہے سعودی ارابیہ ہو ایران ہو جہاں پر ان کے interest ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے 25 سال کی investments بہت بڑے level پر انہوں نے announce کری ہوئی ہیں سعودی ارابیہ کے جو نئی projects ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی companies کو already contacts دینے شروع کر دیئے سو یہ position ہی ہے صرف war کے اندر enter کرنا ان کا interest ہی نہیں ہے because they are not fighters they are business people صرف اپنے business interests کو safeguard کرنے کے لیے اور جو relationships ہیں اس کو strong کرنے کے لیے مسلم world کے ساتھ انہوں نے اپنی ships بھیجی ہیں اور کچھ جاتی ہیں جن کی economy بہت strong ہے تو وہ اس جنگ کو روکنے میں کوئی role play کر رہی ہیں کوئی backdoor ڈیپلوم ایسی آپ کو لگتا ہے چل رہی ہے آرزو جی یہ جو دنیا ہے یہ اپنا فائدہ دیکھتی ہے یہ یود جو ہے پہلے آپ نے دیکھ لیا یکرین رشیا کا وہ یود شاید دو دن میں ختم ہو جاتا لیکن نہیں ہونے دیا انہوں نے دوسری پارٹی کو ہتھیار دے دے کر اس کو بولا یار اپنے لوگوں کو مرواتے رو لیکن اب یہ یود بند نہیں ہونے تو یہی کام یہاں پر بھی ہوگا یہ اوپر سے دکھائے جائے گا کہ اسرائیل کو بولیں گے کہ تم یود پہ مت جاؤ لیکن جس کے اتنے لوگوں کے ساتھ بے رہمی سے ان کو مارا گیا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ہتھیار یورپین کنٹریز کے ہتھیار ہماس کے ہاتھوں میں ہیں اور جو یہ ہتھیار پیچھے افغانستان میں چھوڑ کر آئے تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں تو یہ اوپر سے دکھانے کے لیے کچھ اور ہے پیچھے سے گیم کچھ اور ہے یہ یود بھی جلدی سے ختم ہونے والا نہیں ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ یود ختم ہو چائنا جیسی کنٹری جو ہے جو وہاں پہ جائی ضرور ہے وہاں پر کہ بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے نہیں ہے کہ یود ختم ہو بکاوز اب انہیں اپنی پوزیشننگ بنانے کا موقع مل گیا کہ ایک طرح امریکہ ہے دوسری طرف ہماس جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جا کر کھڑا ہو گیا تو ایک پوزیشننگ ہوتی ہے کہ بھئی میں بھی دادا اسی بھی دادا دیکھتے کہ اس میں زیادہ دم ہے اور چائنا کا جو دب دبا ہے میڈل ایس میں آج کی ڈیٹ میں وہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے امریکہ شاید وہ گریپ تھی اس کی میڈل ایس کے اوپر وہ ختم ہو گئی ہے سعودی اریبیے کے ساتھ بھی ان کا چھتیس کا آنکڑا ہے آج کی ڈیٹ میں ایران کے ساتھ تو شروع سے ہی تھا اور باقی کنٹریز میں بھی یہ سے مو چھپا کر بھاگے ہیں افغانستان ہو سیریہ ہو کچھ بھی ہو تو یہ جو ان کی جو پوزیشننگ تھی وہ ویک ہو گئی ہے اس کو فل اپ کرنے کے لیے بھارت آگے نہیں آرہا چائنا نے وہ پوزیشننگ کو فل اپ کرنے کے لیے اب پہل کری ہے سو آگے آپ کہتے ہیں کہ یہ یود جلدی ختم کرنے کے لیے کوئی میڈییشن ہو رہی ہے کوئی باتچیت ہو رہی ہے زیرو نو بڈی is انٹرسٹیڈ کہ یہ یود جلدی ختم ہو محمد بن سلمان ان کو فون کالز کر رہے ہیں ان سے کونٹیک کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ سعودی عربیہ کا بارل ہے کہ سعودی عربیہ کافی چیزیں کنٹرول کر سکتا اور سعودی عربیہ امریکہ سے کنٹرول ہوتا ہے یہ بات کم سے کم پاکستان میں تو ہم لوگ اس بات پی بلیو رکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کہتا ہے تو سعودی عرب وہی کرتا ہے اور جو سعودی عرب کہتا ہے تو پھر وہ آگے جو ہے وہ پاکستان کو جو بھی میسیجز ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے تو جب سعودی عربیہ کو ساری کنٹریز کال کر رہی ہیں کئی کنٹریز کے میں نے دیکھا کہ ہماری یہ نیوز چل رہی تھی پھر وہ کس لیے کال کر رہے ہیں سار خجوریں منگوانی ہیں گیا ارزو جی دیکھیں خجوروں کا ٹائم تو چلا گیا کیونکہ یہ ریزن کیا ہے نہ خجور اب امریکہ میں جا رہے ہیں نہ امریکنز ان سے خجور خرید بھی رہے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے جو آپ باتیں بول رہی ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی کہ بھئی امریکہ جو بولتا تھا ساؤدی عربیہ وہی کرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ پریزیڈنٹ ساؤدی عربیہ گئے کہ بھی آپ تیل کا ریٹ کم کر دیجئے انہوں نے اس کے بعد پروٹکشن کم کر دی اور ریٹ کو انکریز کر دیا کہ ایسی تیسی فرہ ہم تیری بات سننے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے تب ہی میں نے بولا کہ ان کی جو گریپ ہے ساؤدی عربیہ کے اوپر میڈل لیسٹ کے اوپر ان کا دب دبا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے ریٹ ہاتھ میں سے نکلتی ہے ایسی ہی ان کی فارن پولیسی فیل ہوتی جاری یہاں پر اور اسی گیپ کو اب چائنا نے فیل کرنا شروع کر دیا جو چائنا بولے گا آج ساؤدی عربیہ کو وہی ہوگا جو امریکہ بولے گا اس کا اُلٹا وہ کرنے والے ہیں اس لئے امریکہ نے ساؤدی پرنس کو فون تک نہیں کیا کہ بھی تمہارا سٹین کیا ہے جو اب بات کر رہی ہیں کہ باقی کنٹری ساؤدی پرنس کو فون کر رہے ہیں تو کھجور کے لیے کر رہے ہیں کھجور کے لیے نہیں ہے وہ کھجور کیا کریں ہم کدھر کھڑے ہوں کیا ہم امریکہ کی سایٹ پر کھڑے ہوں ہم پیلسٹین کی سایٹ کھڑے ہوں ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے ہماری پودیشنگ کیا ہے کیا ہمیں سب کو مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے it is for directions اور directions جو چائنہ بولے گا وہی ہوگی اور آج چائنہ جو ہے وہ اس کی direction بڑی کلیر ہے کہ ہم پیلسٹین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار شو میں بولا تھا کیا چائنہ ہمیشہ ہی پیلسٹین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوتا اس کا ریزن ہے کیونکہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ اس کا ally ہے جو امریکہ کا ally ہوگا دوست ہوگا وہ چائنہ کا direct دشمن بن جاتا ہے اور کوئی بھی ریزن نہیں ہے لیکن سمید جی جو سعودی عرب ہے اسرائیل کے ساتھ بات کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ کامسٹیک کرنے جا رہا تھا trade open ہونے والی تھی کئی اور چیزیں تھیں جس سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کئی چیزوں میں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے اور ایک ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے حماس کے اٹیک کا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل میں بات ہو لیکن سعودی اس وقت جو crown prince ہے اس وقت جو محمد بن سلمان ہے وہ تھوڑے different mindset کے لگتے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ چاہیں گے کہ جلدی یہ جو بھی چل رہا ہے issue problem چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے وہ بند ہو تاکہ وہ اسرائیل سے بات کر سکے عرضو جی in a ideal world جو آپ بول رہی ہیں بلکہ صحیح ہے ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کا interest business کا ہو لیکن یہاں پر multiple issues ہیں business کا interest ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو corridor بنانے کی باتیں ہو رہی تھی وہ بھی continue ہو trade بھی کھلے اور ایک normal situation بن جائے لیکن جو امہ کا head ہے وہ بھی تو ہے پیچھے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک مسلم world versus Israel جو یہودی ہیں ان کے ساتھ war میں convert ہو گیا ہے it's a religious war اور religious کا جو head ہے وہ Saudi Arabia ہے وہ اس position کو بھی lose نہیں کرنا چاہے گا کہ بھئی ساری امہ country میری طرف دیکھ رہی ہیں اور میں اسرائیل کا ساتھ دے دوں اس وقت جب اتنے مسلمانوں کی وہاں پر جانے جا رہی ہیں ہیں گازہ کے اندر تو ایک ایک ابھی تو یہ جو ہے development کا جو کام ہے یا business کا جو کام ہے یہ backseat پہ چلا گیا میں نے کئی shows کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی آپ سمجھ لیجئے جتنے بھی development کا کام تھے اسرائیل کے بیچ میں اور سعودی کی بیچ میں یہ سال دو سال کے لیے تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ یہ یود اگر ہوگا جیسے شروعات ابھی ہو گئی ہے باقی countries نے بیچ میں کودنا شروع کر دیا ایران بیچ میں آ گیا ہے آج تو آپ کا ایک CEO بھی مرا گیا ہے تو پاکستان کی بھی involvement وہاں پر شروع ہو گئی ہے کسی طریقے سے لیبنان لگا ہوا ہے ایجپٹ لگا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یود جلدی ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہیں یہ تو یہ یود چلنے والا ہے سعودی عربیہ صرف silently watch کرے گا نہ ہاں میں نہ نہ میں چپ کر کے بیٹھ کے وہ صرف تماشا دیکھے گا کہ کب ختم ہو اور کب ہم trade کی بات کریں کیونکہ سعودی کا ایک ہی بڑا clear ہے مجھے trade کرنا ہے وہ بیشک ایران ہو بیشک اسرائیل ہو بیشک کوئی بھی ہو تو اس کا mindset clear ہے لیکن وہ اپنی position کو weak بھی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ دیکھئے ایک بہت بڑا امہ کا جو country ہے وہ ہے پاکستان اور جیسے ہی سعودی عربیہ نے تھوڑا سا آنکھیں دکھائی تھی تو آپ نے بول دیا تھا کہ ہم اپنا tv channel شروع کر رہے ہیں ہم radio شروع کر رہے ہیں ہم نیوز پر بھی بنا رہے ہیں ہم اپنا امہ بھی اپنا الگ سے منع لیں گے ترکیت کے ساتھ اور ملیشہ کے ساتھ مل کر تو وہ چاہے گا نہیں کہ کوئی بھی اور ایسا پلیئر بیوکوف والے کام کرے اور ایک parallel سعودی عربیہ کی position کی parallel ایک اور organization کھڑا کر لیں so he will like to keep his position intact so یہ شانتی رہے گی سعودی عربیہ کے طرف سے کوئی بیانبازی نہیں ہوگی back channel پہ he will try یہ یود جلدی ختم ہو کسی بھی طریقے سے بٹ کیسے ہوگا جب تک چائنا نہیں چاہے گا تب تک ہی یود ختم نہیں ہو سکتا یہ میں گرنٹی در آنکھوں سر جو گلف کنٹریز اگر میں گلف کنٹریز کی بات کروں تو ان کے پاس جو ان کے resources سے چاہے oil ہے یا fuel جو جس سے ان کی country چل رہی تھی اور کافی پیسہ تھا وہ اب ختم ہوتے جا رہے ان کے پاس کچھ سالوں کے بعد سب ہی بتا رہے گے وہ چیز ختم ہو جائے گی پھر کیا کریں گے سعودی عرب تو بچ جائے گا چلیں وہ حج اور عمرے کی کمائی بھی ان کو ملتی رہے گی لیکن باقی کنٹریز جو ہیں وہ کیا کریں گی تو اس لیے بھی اس وقت صرف گلف کنٹریز کی بات نہیں ہے ہر کنٹری جس میں بھارت بھی شامل ہے سب کا فوکس جو ہے وہ اس وقت بزنس کی طرف ہے تو ایسے میں ایک جنگ کو جو ہے اتنا لمبا کر دینا کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تو یہ تو کسی کے فائدے میں نہیں ہے تو ایسا کیوں لوگ چاہیں گے کہ چلتی رہے آرزو جی جو ریلیجن ہے اس سے بڑا بزنس کوئی بھی نہیں دنیا میں اور یہ وار جو ہے یہ بزنس کی وار نہیں ہے یہ دیکھیں کوئی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ دو ریزن ہوتے ہیں یہ بزنس کا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی رائز کر رہا ہے دوسرا آدمی نہیں چاہتا کہ بھی یہ رائز کرے اس کو نیچے کرنے کے لیے وہاں پہ وار شروع کرتا تاکہ کہ وہاں پہ انویسمنٹس آنی بند ہو جائیں کئی لوگ ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم تو دوبے تمہیں بھی لیٹ دوبیں گے بولا کام ہوتا کئیوں کا تو ایک تو وہ چکر ہے یہاں پر وہ چیز نہیں ہے یہاں پر more of it's a religious war اور religious war میں ہمیشہ ہی پیسے بنائی جاتے ہیں کوئی بھی lose کرتا نہیں ہے جو اب جس countries کی اب بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا بھی آگا سیریا ہے تیل ہے ان کے پاس کچھ سال چلتا رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا جو باقی کی countries ان کا بھی یہی حال ہے but most of them are on a religious platform وہ جو چورن ہے وہ بکتا ہے اس کے نام پر پیسے بھی کٹھے ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا جیسے آپ کے country ہے پاکستان کے اندر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ عوام کے پاس پیسے ہیں آٹا ہے تیل ہے ہے یا نہیں بجلی سور پہ کی ہو گئی ان کو فرق نہیں پڑتا یہ تو ابھی بھی اتنا گریب country ہونے کے بعد بھی واپس آتے ہیں تو پرائیویٹ پلین میں آتے ہیں کومورشل پلین میں آنے میں ان کی نک کرتی ہے یہی حال سارے مسلم countries کا ہے وہاں پر جو حکمران ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنی family کا فائدہ دیکھتے ہیں وہ country کا فائدہ نہیں دیکھتے اور یہ چورن بڑے رام سے بک جاتا ہے کہ یہودیوں کو ہم نے مارنا ہے کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے that's it اس میں چار پان سال نکل جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اگرہ کام کونسا کرنا ہے اس time کے بہت دیر کے بعد یہ book لکھی گئی تھی mall view نے اس کو change کر دیا شاید ہمیں revisit کرنے کا time اس کو آ گیا ہے لیکن باقی countries ہیں ابھی سننے کو تیار نہیں ہیں جب شاید وہ سعودی ریویے کے model کو success model کو دیکھیں گے کیسے انہوں نے تیل سے باہر نکل کر یہ radicalization سے باہر نکل کر اپنے country میں ترقی کریا ہے پوری دنیا کو انہوں نے attack کرنا شروع کر دیا جیسے دبائی والا model وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید اس کے بعد ان کو اکل آئے گی اس کے پہلے یہ بندے دے پتر نہیں بنیں گے اس لیے ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو ان کو اکل بعد میں آئے گی لیکن ہو سکتا ہے تب تک دیر ہو جائے لیکن سیر بہت سی countries اسرائیل کے ساتھ بھی تو کھڑی ہیں ایسا بھی ہے کہ اسرائیل کو بھی یہ نہیں سمجھیں کہ وہاں پہ کم لوگ ہیں اور ادھر گلف یا اسلامی کنٹریز زیادہ ہیں ان کو بھی اچھا خاصا جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کیا جانا بھی چاہیے تو کچھ لوگ تیسے ضرور ہوں گے جو اس طرف سوچیں گے کہ جی اگر ہم اسی لڑائی جگڑے میں رہے تو ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں امریکہ کا تو پہلے ہی برا حال ہے آپ چائنہ میں ہیں لیکن آپ کو یقین ہے امریکہ کبھی پتا ہوگا کہ امریکہ کی اکانومی بھی خراب ہو رہی ہے وہاں پہ اکثر ساجی تارد صاحب کے ساتھ جب شو ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کافی برا حال ہے اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا ان کا بھی ارزو جی دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے یہ ہمیشہ ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ پہلے سے ان کے ساتھ kھڑا نہیں ہوگا بھارت بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے حماس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جو اگر ہم جو بیزنس ورلڈ ہے جس کے دو تھوڑا بہتا دماغ رگتے ہیں وہ سارے کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حماس کے ساتھ نہیں کھڑے اب حماس کے ساتھ کون کھڑا ہے پاکستان کھڑا ہے رومہ کنٹریز کھڑی ہیں چائنا کھڑا ہے کینیڈا کھڑا ہے جو کہ نیا پاکستان بن گیا ہے تو جو عمران کھان کا نارا تھا نیا پاکستان وہ کینیڈا بن چکا ہے تو پاکستان میں تو بن نہیں پایا چلو کوئی بات نہیں ٹڈڈی مل جو ہے ٹڈڈو نے آپ کا وہ سپنا بھی پورا کر دیا تو اب یہ جو کنٹریز ہیں انہوں نے ہی صرف ہماس کو سپورٹ کیا ہے پٹ میجورٹی اپ دو ورلڈ آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس لئے نئے نے پرسیپشنز بنانے کی کوشش کری جا رہی ہے کہ کیسے یہ ادھر کا جو بھار ہے ہماس کی طرف سپورٹ کا وہ بھاری ہوتا رہے تب ہی ہاسپیٹل کی اوپر انہوں نے اپنے اٹیک کروا لیا اور اسرائیل کے ماتھے پہ ٹال دیا اور جو لیفٹ ونگ کا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے اسے بڑا چڑھا کے دکھانا شروع کر دیا کہ دیکھیں کیسے اسرائیل ہیں وہاں پر اتنے لوگ مار دیئے پارکنگ لوٹ میں دس گاریاں جو دباہ ہوئی ہیں اس کے اندر تین ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے دس گاریوں میں تو یہ پرسیپشنز کا ٹائم ہے اپنے پالے میں زیادہ لوگوں کو لے کے آنے کی باتیں چل رہی ہیں یہ چلتا رہے گا جو آپ اپنے بولا کی بھی اسرائیل کے پاس بہت سپورٹ ہے یہ سپورٹ کم نہیں ہوگی یہ سپورٹ ہمیشہ ہی رہے گی it cannot reduce now why because ہماس کا جو جانور پتہ وہ سارا دنیا نے دیکھا ہے اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے اور ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیسے اگر وہاں پہ کوئی بیلڈنگ کو اڑاتا بھی ہے پہلے اناؤنسمنٹ کرتا کہ ہم اس بیلڈنگ کو اڑانے والے ہیں اب باہر رکل جائیے انہیں ٹائم دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر لوگ وہاں کھڑے ہوگے ان کو پتا ہوتا کہ یہ بیلڈنگ اڑنے والی ہے تو وہ اس بیلڈنگ کو اڑاتے ہیں جب وہ ایک انفیر جو کام کیا ہماس والوں نے یہ پھر بھی فیرنیس کے اندر کام کر رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر سپورٹ کبھی بھی کم ہو نہیں سکتی اور ہماس کی سپورٹ کبھی بڑھ نہیں سکتی سار عام لوگوں کی بیلڈنگ اڑا دینے سے عام لوگوں کا گھر اڑا دینے سے کونسا فائدہ کسی کو بھی ہوگا چاہے ہماس کرے یا اسرائیل کرے بھارت کس طرف ہے آپ کے خیال سے وہ تو بھائیر میں معلوم ہی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن فلسطین کے لیے بھی انہوں نے سمان بھیجا ہے عرضو جی پہلے بات ہے کہ کس کا فائدہ ہوگا بیلڈنگ اڑانے میں وہ بیلڈنگ جب بھی اڑتی ہے جس میں وہ بولتے ہیں کہ ہم یہ بیلڈنگ اڑانے والے ہیں بیچوں کو مسجد تھی یا وہ بیلڈنگ تھی وہ بیلڈنگ میں ایک بوم گرتا ہے اس کے بعد ہزاروں بوم پھٹنے چروع ہو جاتے ہیں that means کہ وہاں پر انہیں انٹیلیجنس تھی کہ اس کے اندر انہوں نے بارود رکھا ہوا ہے اور اس کو یہ بارود کو یا ان کی جو ٹھکانے تھے جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے انہیں وہ ڈسٹرائی کرتے ہیں اس لئے فائدہ یہ ہے کہ ان کے جو ان کے سینٹرز ہیں جہاں سے وہ سارے کام بھو رہے ہیں اسے اڑایا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جو ہتیاروں کا انہوں نے سمان رکھا ہوا ہے اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کی اوپر پیٹ کے کرتے تھے انہوں نے وہ تباہ کر دیئے تو یہ نہیں ہے کہ فائدہ کیا ہے فائدہ یہ لانگ ٹرم ہے آج انہیں یہ سکت جو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ڈیفکلٹ سٹیپس لینے پڑ رہے ہیں اسرائیل کو انہیں بھی مجبور کیا گیا اگر یہ حرکتیں ہماس والے نہیں کرتے تو شاید وہ بھی نہ کرتے یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کی ساری بیلڈنگ اٹھائی جا رہی ہیں مگن سارے ایک لیکن سارے ایک انٹیلیجنس فیلیر تو ہے اسرائیل کی طرف سے اگر انڈیا پاکستان کی جس طرح کے ٹرمز ہیں اس میں اگر انڈیا اٹک کرے یا پاکستان کچھ کرے اور انڈیا یا پاکستان میں کوئی ایک کو پتہ ہی نہ ہو تو انٹیلیجنس فیلیر کہلاتا ہے تو اسی طریقے سے ان کو اسرائیل کا اتنا مشہور ان کی انٹیلیجنس ہے اور اس کا تو لوگ ایک دوسرے کو آپ لوگوں کو کہی لوگوں کو لوگ ان کا جاسوس بھی کہتے ہیں کہ ہماس آلے پہنچ گیا اور انہوں نے کیا کچھ کر دیا آرزو جی کئی بر کیا ہوتا ہے کہ miss calculation ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو کام ہماس نے کیا ہے ان کو بھی پتا تھا کہ بھی سبھی انٹیلیجنس والوں کی ہمارے اوپر نظر ہے تو ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ CIA سے اوپر کوئی بھی انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن دس سال آپ کے یہاں پر اسامہ بن لیدن چھپ کر بیٹھا رہا ان کو کبر تک نہیں ہوئی کیونکہ وہ کسی بھی electronic media کو use نہیں کرتا تھا اس لیے وہ بچا رہا اور یہی کام ہماس نے بھی کیا انہوں نے بھی پاکستان سے سکھا ہے training لی ہوگی آپ سے کہ بھی کیسے ہم نے messages کو بھیجنا ہے تاکہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس پر پتا ہی نہ لگے اور ویسے بھی آپ کی تو جو انٹیلیجنس ہے ویسے بھی number one ہے اس کا تو کیا کہنا تو اس لیے جو training لی ہوئی تھی انہوں نے کہ کیسے ہم نے کسی بھی platform کو use نہیں کرنا phone کو use نہیں کرنا electronic کوئی سی بھی چیز کو use نہیں کیا گیا تب ہی انہوں نے یہ پوری planning کو انجام بھی دیا ہے جب ایسے کام کھیے جاتے ہیں تو اس میں آپ failure بولیے یا دوسرے کی انٹیلیجنس بولیے یا بہت اچھی training پیچھ سے دی ہو یہ آپ کوئی بھی label لگا سکتے ہیں آج کیونکہ یہ کام ہو گیا ہے لیکن اس میں سے اس سے پہلے انہوں نے کتنی بار کتنے لوگوں جو یہ attack کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے attack کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا اور انہوں نے بہتر رہوں کے پاس بھیجا بھی گیا اس کی کوئی بات نہیں کرتا after 99 سکسس ایک فیلیر ہو جائے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ سکسس نہیں ہے یہ فیلیر ہے what about 99 times جب انہوں نے attack کرنے کی کوشش کری مگن سر بھارت جو ہے اس نے فلسطین کے لیے سامان بھیجا ہے اور ساتھ کھڑے ہیں وہ اسرائیل کے بھارت کا ایک بڑا سمپل فارملا ہے we are with everybody because the whole world is one family and one family کے اندر different different characters ہوتے ہیں different different religions ہیں we accept everybody کیونکہ یہ تو ساناتن کا مول جو جس کو ہم بہتے ہیں base وہ یہی ہے کہ تسی اپنا فالو کرو ہم اپنا فالو کریں گے تم ہمارے یہاں انٹرفیر مت کرو ہم تمہارے انٹرفیر نہیں کریں گے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے تم جو مرجی کرو لیکن وہاں پر پر پرولم کیا ہے جو آج پرولم کڑی ہوئی ہے اسی اسی باقی سب ختم یہ ایسے نہیں چلتا لیکن بھارت کہتا ہے تمہارا اپنا مدہ ہے جو مرجی کرو ہاں وہاں پر ہم نے ایڈ بھیجی ہے ہم نے کوئی ہتیار نہیں بھیجے نہ ہم نے گوڑوں کی اوپر کوئی وہاں پر لڑنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا اس آدمی پاؤ پاؤ کے جو نیوکلر بمب ہوتے ہیں وہ بھیج دیا ایسا ہم نے کوئی کام نہیں کیا نہ ہی ہم نے ایسی کوئی بیفکو سٹیٹمنٹ دیا ہے پتہ نہیں کون دیتا ہے لیکن تو ہم نے جو بھیجا وہاں پر جو بھی دوائیاں چاہیے کھانا چاہیے کپڑے چاہیے لوگ آگے سردیاں بھی آنے والی ہیں whatever is required in those areas ہم نے وہ چیزیں بھیجی ہیں پیلسٹین کو اور اسرائیل کو جو چاہیے وہ ہم نے بھیجا ہے جو ایک سیکرٹ ہے اور آپ کو بتا ہے وہ سیکرٹ کسی کو نہیں بتا آپ چاہیے بیٹھ کے سیکرٹ آؤٹ کرنا ہے نہیں سر آپ جس طرح کے ایجنٹ کے ساتھ آج کل گھومتے پھر تے انٹرٹ پر دکھائیے دیکھئے آپ کی لاری پھر ایسی ہو جائے گی دیکھئے آرزو جی میرے سب سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے آپ کے ساتھ ہے اور آپ تو آیا سے ایجنٹ ڈیکلیئر ہے ٹی وی کی اوپر جو رو کے ایجنٹ آج تو پکڑے جا رہے ہیں اور جن کا کھلاسہ بھی ہو رہا آپ سبن سکتی ہے کہ کس قولٹی کے وہاں سے وہاں سے ایجنٹ نکل رہے ہیں اس میں بھی آپ کا نام ہے میرے دو دوست ہیں آل لائن میں ایک آپ ہوئے دوسرا ہے اور دونوں ہی قولٹی آپ دیکھ سکتی ہے کہ کیسی قولٹی ہے تو ویسی میری بھی بدھی ہوگی ابھی آج کل سر میں تو بڑھ ایسا ہے کہ دیکھئے اس پر اس انڈیا اس کنسرن انڈیا کا بڑا کلیر ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں جو مرضی ہو جائے کیوں کیونکہ اسرائیل بھی ہمیشہ بھارت کے ساتھ کڑا ہوا ہے جب بھی آپ کی وارٹ لگائی ہے ہماری شاید امریکہ نے کسی اور کنٹری نے اتنی ہیلپ نہیں کری جتنی اسرائیل نے کری ہے تو ایسے دوست کو ہم چھوڑ بھی سکتے نہیں ہیں اور چھوڑے گی بھی نہیں کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ غلط بھی ہوا ہے سار اس بار اسرائیل کے ساتھ غلط ہوا ہے اور نہیں ہوا کب نہیں ہوا آپ مجھے بتائیے تیرہ سو سالوں میں کب غلط نہیں کیا یہ جو تیرہ سو سالوں میں ٹونٹی سیون کروڑ یہودیوں کو مارا گیا صرف اس لیے کہ کسی ایک نے بولا تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے وہ بھی کیوں اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا وہ کسی اور ٹائم بات کریں گے کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے لیکن میری کئی مسلمز ہیں جو ایکس مسلمز ہیں میری اس سے بات ہوئی ہے میری انٹرویوز بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں and they explain me کیوں یہ یہودیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں جبکہ اللہ نے یہ بولا تھا کہ یہ جگہ انہی کے لیے ہے یہودیوں کے لیے میں نے ایرما کی ہوئی ہے تو انیویس we'll talk about those things some other time یہ moment اس کے بارے میں history کے بارے میں بات کرنے کا نہیں ہے نہیں آپ ٹھیک ہے لیکن بارال ہونا یہی چاہیے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ حفاظت سے رہے اور کسی کی جان نہ جائے اس لیے کہ بارال کسی کی بھی اس طرح سے جانے نہیں جانی چاہیے جو اس وقت ہو رہے and I wish یہ دونوں کو اکل ہے دونوں countries جو ہیں وہ کسی ایک solution پہ پہنچ جائیں اور کئی نہ کئی پہ جا کے یہ جنگ جو یہ رکے آپ اپنے لوگوں کو بھیجنا بند کر دو یہ جنگ ختم ہو جائے گی سار ہمارے کدھر کدھر بھیجیں گے آپ نے سار جہاں نام ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہمارے لوگ جا رہے وہ بھی تیارے گھوڑوں پر ہے وہ جائیں گے جب تک تو جنگ ختم ہو گئی ہوگی جو ویڈیو آپ نے دیکھئے گھوڑوں والی نہیں نہیں آج آپ کا ایک CEO مارا گیا وہاں پر وہ بھی حافظ سعید کا کوئی بہت کلوز تھا کوئی CEO وہ وہاں پر گازہ میں مارا گیا ہے سار ہر جگہ پر آپ کہتے ہیں ہمارے لوگیں سار مجھے لگتا ہے کہ آدھا پاکستان تو شاید آبی سعید گئی ہے اس لیے کہ جو بندہ نکلتا ہے وہ آبی سعید کا ایڈنٹی نکلتا ہے تو یہ آبی ساتھ خود بھی احران ہوتا ہوگا اچھا یہ بھی تو میری پارٹی میں مجھے پتہ ہی دیتا لیکیے بولتے ہیں کہ ہمارے CEO ہیں جب مر جاتے پھر آپ کوئے اور کاؤکریج بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے سمجھ نہیں آتا کون کس کا سار یہ نیوز میں نے دیکھی نہیں ہے CEO والی اور یہ اس کو کاؤکریج یا کوئی کا وہ بھی ابھی تک تو پتہ نہیں لیکن میں ضرور یہ نیوز چیک کروں میں ہسٹری کی بات بول رہا ہوں سار وہ جو درف کھرنے کی اور وہ جو وہ جو اٹیک تھا ایر اٹیک کی بات کریں سار وہ اس کو میں ادھر مکس کر گئی ہوں آپ اسے دوالے کے ساتھ اچھا نہیں وہ تو ہر کا ہوا یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ ڈبل ایجڈ ہوتی ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے سار اس لیے کہ مجھے دونوں سیلویز نہیں دیتے وہ کہتے تم نے ادھر تو باٹی بجل نہیں دی انڈیا کا ساتھ دے رہی